موسیقی 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 اور زفر اور جس نے میرے سے اسٹام کیا سنین میں نے اس کو اسنین کو فون کیا ملک صاحب کو فون کیا تو ان لوگوں نے اپنے فون بند کر دیئے میں اس کے بعد بہت پریشان ہوا بقائدہ وہاں پر موبائلیں بلوالی کیونکہ ملک بولتا ہے میں رینجس والا ہوں ملک صاحب نے مطلب آپ کے ساتھ فراڈ کیا یہ ان کے پاس اوریجنل فائلز بھی موجود ہیں جو انہوں نے ہمارے پاس دکھائی ہیں مطلب جن لوگوں نے ان کے ساتھ فراڈ کیا ان میں باسد حسنین اور ملک نامی شخص انوالو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ مطلب ایک عاصف نامی بندے کو انہوں نے وہاں پر بھیجا اور یہ کہا کہ وہ یہ اس بات کی دعویداری کرے کہ وہ وہاں کا مالک ہے جو پلوٹ انہوں نے خریدا ہے لیکن اوریجنل فائل جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے اس شخص کے پاس نہیں ہے تو اس کے بعد کیا رییکشن تھا مطلب کیا کیا انہوں نے آپ کو وہاں سے ہٹانے کیلئے حالانکہ اصل آنر آپ ہی ہیں کیونکہ آپ کے پاس اوریجنل فائل ہے اس کے بعد میں نے ان کو بہت فون کرے میں ان کے لانڈی چارل نمبر ایس پی آفیس والی گلی میں اسنین رہتا ہے میں اس کے گھر جاتا رہا وہ میرے کو اندر سے منع کرتے رہے اسنین نہیں ہے میں ان کو فون کروں اسنین اور ملک کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ آپ کا کیوں کچھ نہیں بگاڑ سکتے جبکہ آپ کے پاس اوریجنل فائل ہے میں ایک بار ان سے انہوں نے میرے کو لانڈی بابر مارکٹ اوٹل پہ بلوایا پہلے وہاں پر زفر کھڑا ہوا تھا تو میں وہاں گیا تو میرے کو بولتا ہے کہ میں تمہارے کو شاہ لطیف میں پلار دے دیتا ہوں میں تمہیں وہاں دے دیتا ہوں یہ بھی چھوڑ دو میں نے بولا یار پہلے دو پلارٹ لیے میں نے وہ بھی چھوڑ دیے اب آپ نے میرے کو اس کی اوریجنل فائل دی تو میں یہ بھی چھوڑ دوں اس کے بعد ملک آ گیا پھر وہاں سے یہ سارے جب الگ الگتے سب ایک ساتھ جمع ہو گئے بولے ہم رینجرز والے ہیں چلو یہاں سے دفعو میرے کو دکے دیئے بتمیزی کی لب آپ کو رینجرز کی دھمکیاں دی جاری ہیں صحیح اور میں نے اس پی آفیس میں درخواست لگائی میری رسیونگ میرے پاس موجود ہے جن کے پاس ان کے ساتھ جو یہ فروڈ گیا گیا اس کے بعد ان کے پاس یہ اس پی آفیس کی درخواست انہوں نے وہاں پہ جمع کرائی یہ لینڈ مافیا کے خلاف یہ درخواست دیئے جس میں پوری ڈیٹیز درج ہیں کہ یہ پلوٹ انہیں دیا گیا اور متعدد بار یہ دلاسہ دیا گیا کہ یہ پلوٹ جو ہے وہ لے لیں اور وہاں پر کام شروع کر دیں ان کو اس بات کی یقین دہا نہیں کرائی گئی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اور دعوے دار ان کی جانب سے کھڑے کر دیئے گئے اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ اس کا مالک کوئی اور ہے یہ اس پی کی درخواست ان کے پاس موجود ہے اور اس میں تاریخ جو ہے وہ تقریباً ایک مہینہ جو ہے اس کو گزر چکا ہے اور بکور آپ کے کوئی کام اس پر اب تک نہیں کیا گیا اب تلق اس پر کام نہیں کیا گیا پھر میں نے کارنامہ نیوز والوں سے درخواست بطلب ان کو بولا انہوں نے میری ہیلپ کری آج میں میرے کو ان لوگوں نے مقصد میرے کو بہت امید ہوئی ہے اس چیز کی کہ کوئی میرے لیے کھڑا ہوا ہے ورنہ میں بہت پریشان تھا یہاں تلقے میرے بچے پس میں بول نہیں سکتا دو مہینے سے بہت بہت پریشان ہو گیا ان لوگوں نے میرے سے چیز کی ہم انتے ہیں ریشنس والے مطلب پولیس کے ذمہ دار اور جو لوگ محافظ ہوتے ہیں عوام کے جب وہ لوگ غریب عوام کے ساتھ اس طرح کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر پریشان ہے ظاہر ہے کہ گھر کی ایسی حالت ہے چار بچے ہیں ان کے اور ان کی وائف کی بھی اتنی حالت خراب ہے اپنی بہن کے گھر پہ وہ رہ رہے ہیں ان کو کوئی آسرہ نہیں ہے کہ وہ ابھی یہاں پر رہ رہے ہیں کب تک ان کے پاس یہ چھت موجود ہے کرایا بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتے اتنی بری حالت ہے ان کی انتظامیاں کچھ نہیں کریے ایس پی کو درخواست دیئے جب حکومت کے ذمہ دار ہی کوئی کام نہیں کریں گے تو غریب عوام کہاں پر جائے گی اس قدر پریشان ہے مفلسی میں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب ذمہ داران کوئی کام نہیں کریں گے تو غریب عوام کہاں پر جائے گی اب آپ پر سارا خدائی کروائی پورا نقشہ بنایا مصری مزدوروں نے بلاگ بجلی جیسے ہی کام شروع کرتا ہوں تو آصف نام کا بندہ آیا گا آصف نام کا جو بندہ وہاں پر آ رہا ہے اس کے پاس کوئی فائل آپ بتا رہے ہیں کہ موجود ہی نہیں ہے آپ کو کس طریقے سے پریشرائز کر رہا ہے کیسے در آرہا دھمکا رہا دراصل وہ اسے در آرہا کیونکہ میں نے کبھی قرائے کے گھر پہ رہا ہوں میں نے پہلی بار یہ لیا کیونکہ جب میں پولیس موبائل وغیرہ وہاں پر بھیجی گئی آپ کو پریشرائز کرنے کے لیے دھمکانے کے لیے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ تو جو ہے آپ کے اخلاق پولیس بولے موبائلے آ رہی ہیں تو میں نے ملک کو فون کیا کہ ملک بھائی آؤ آپ کو پیسے دیں ملک نے موبائل آف کر دیا صحیح ملک نے موبائل آف کیا میں نے ملک پہ یوں بروسہ کیا میں کمیٹی لے کر ان کو دے چکا ہوں اس کے ایک لاکھ میں نے کردہ لیا اپنے سالے سے وہ بھی میں نے دیا پیلوٹ کی کل قیمت کیا تھی پیلوٹ جو میں نے پیلوٹ کی جو یہ نکسٹ ہے وہ ان لوگوں نے میرے کو چھے لاکھ روپے میں سیل کیا تھا جس میں سے چار لاکھ تیس سٹام پہ لکھے باقی انہوں نے فائل وائل کا بول کے میرے سے لانڈی میں پیسے لئے وہ ان لوگوں نے نہیں لکھے بس اتنا اندہ ہو گیا تھا ان پہ کہ میں نے کہا یہ لوگ اچھے لوگ ہیں میرے بچوں کے سر پر آت رکھ رہے بس یہ سوچ کر میں نے ان پہ بروسہ کیا اور جب میں کام شروع کرنے لگا تو وہاں پر بس کہ کوئی بھی نہیں آیا میں اکیلا کھرا لیا میں نے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میرے بس یہی گزائش ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ دیں ہمیں ہمارے دھر کلوازیں آپ لوگوں کی بڑی میرے بھاری ہوئی ہیں آپ لوگوں کی کھا 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 تک چکے ہیں آج اب تو ہمارے گھر میں چھت بھی نہیں ہے دوترے کے چھت پر بیٹھنے میں کب آپ نے کر جائیں ہاتھیں بس ہماری یہ گزائش ہے کہ ہمارے گھر میں جائیں بس جو ہم نے لیا ہے اسی کا کم سے چاہیے ہم کھوٹ نہیں مانگ رہے نہ آپ سے بیل مانگ رہے نہ کچھ مانگ رہے ہم تو خود بنانے کے نہیں دیار ہے لیکن کوئی ہمارا ساتھ دینے کے نہیں دیار نہیں ہے جو دابدہ کھڑ ہو رہا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر تم ہو دابدہ تمہارے پاس پھائے لے تو تم نکھاؤ صحیح ہے جب تمہارے پاس نہیں ہے تو تم کیوں ہمیں دنگ کر رہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی وائیو بھی کس قدر پریشان ہے فیملی کے حالات اتنے زیادہ خستہ ہیں کہ وہ ایک گھر بھی مطلب قرائے کا گھر بھی افورڈ نہیں کر سکتے چار بچے ہیں کس طریقے سے گزارہ کر رہے ہیں چھے لاکھ روپے کا فروڈ لینڈ مافیا نے ان کے ساتھ کیا ہے ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے تھانے کے چکر کاٹ رہے ہیں انتظامیہ کے چکر ہم اس جگہ پر موجود ہیں جہاں کا نوید صاحب نے ذکر کیا تھا کہ ان کے سارڈ گز کے پلوٹ پر بھی کر چکے ہیں وہاں پر ان کو پلوٹ بنانے نہیں دیا جا رہا تھا آصف نام کا ایک جھوٹا دعوے دار کھڑا کر دیا گیا تھا یہ کہہ کر کہ پلوٹ نوید صاحب کنی اور ان کا ہے اور اس کے پاس ایک فائل موجود ہے اور پولیس کے ذریعے ان کو ڈرائے اور دھمکایا بھی گیا تھا ابھی ہم نوید صاحب سے بات کرتے ہیں یہ جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک کچھرا گونڈی میں تبدیل ہو گئی ان سے بات کرتے ہیں کروایا یہ کام نا یہ اسٹیچر بنوایا تھا اور میرے بلاگ بجری سب کچھ میں نے یہاں ڈالا تھا سب عوام لے گئی یہاں سے کیونکہ یہاں پر آصف نام کا ایک شخص ہے وہ ملک والوں کے ساتھ ملا ہوا ہے ملک والوں نے پہلے پیمٹ لیا فائل دیا اسٹام دیا اس کے بعد آصف کو بھیج دیا گیا کیونکہ فائلیں تو یہ لوگ بنا لیتے ہیں پرانی بھی بنا لیتے ہیں نئی بھی بنا لیتے ہیں مقصد ہم اس معاملات کو نہیں سمجھ پائے فیلال وہ کہتا ہے یہ پیلات میرا ہے لیکن یہاں پورا ایڈیا جانتا ہے کہ سب کو پتا ہے یہ نوید نے پیلات لیا میں ایک رکشہ ڈرائیور تھا رکشہ چلاتا تھا اور مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب سب کو پتا ہے کوئی بھی پوچھتا ہے یہاں پر یہ پیلات نوید کہ میں یہاں پر کام کروانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں تو مقصد میرے کو یہاں پر یہ ڈرائے جاتا ہے کہ یہ آصف کا پلات ہے آصف ملک والوں کے ساتھ ہے مقصد ابھی یہ میں مقصد دو چار دن درخواست بھی تو آپ نے دی تھی نا کہاں پر دی تھی آپ اس پی آفیس پہ میں نے درخواست دی وہ میری جیب میں پڑی یہ مقصد ابھی بھی وائلٹ میں میرے مجود ہے تو مقصد میری نہیں سنی جاری کہیں بھی ابھی میں گھر پہ کارنامہ نیوز والوں کو میں نے بولا تھا وہ میرے گھر آئے انہوں نے میرے گھر کی پوزیشن دیکھی میں ایک قرائے کے مقام میں دے رہا تھا وہاں بھی میرا مقصد کہنے کا یہ ساڑے چھے لاکھ بھی میں نے کوئی کسی سے ایسے نہیں میں نے بیس ہزار رو کے مہینے سے کمیٹی ڈالی تھی وہ کمیٹی بھی میری مقصد چل رہی ہے ابھی بھی میری آٹھ نو کمیٹییں باقی ہیں تو میں اس وجہ سے میرا گھر بھی خالی قرائے دار کے دو مہینے کا قرائے ہوا تو وہ میری سسٹر نے اس کو قرائے دے کر میرا سمان اپنے گھر میں ڈالا تو نہ میں قرائے کے گھر پہ ہوں مقصد بین کے گھر پہ رہ رہا ہوں اور وہ میرے کو اچھا نہیں لگتا بین کے گھر پہ بھی میں ایسے رہ رہا ہوں کہ میری وائف میرے بچے ماں موجود ہیں مگر میں دو دو دن میں چار چار دن میں گھر کے اندر جاتا ہوں باہر آ جاتا ہوں کیونکہ سسٹر کا گھر ہے جو مقصد گھر گھرستی سمجھتے ہیں تو اس حساب سے میں اپنی بہن کے گھر میں رکنا نہیں سمجھتا کیا کریں گے یہ پلوٹ جو ہے اس کیلئے کیا کوشش کریں گے میں یہ کوشش کرنا چاہتا ہوں میری یہ اپیل ہے جو بھی گورنمنٹ کے لوگ ایس پی صاحب نے کیا ایس پی صاحب سے تو خیر میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا میں نے ایک درخواست لکھی تھی ایس پی آفیس میں دی اس کی ریسیونگ میرے کو ملی اس کے بعد تھا اس پی صاحب کے پاس بھی درخواستیں دیئیں بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے جگہ بلکل کچھرہ گنڈی میں تبدیل ہو گئی ہے اس پی صاحب کے پاس درخواست پڑی یہ کام کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ علاقہ مکین جو ہیں وہ بھی بات جانتے ہیں کہ نویت صاحب نے یہاں پر بنیادے ڈلوائیں یہاں پر بلوک وغیرہ سامان رکھوا ہے تو مطلب گواہ بھی ان کے ساتھ ہیں گواہ بھی ان کے پاس موجود ہیں اور آصف نامی شخص کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے نہ اس کے پاس اوریجنل فائل ہے اس کے باوجود وہ ایک جھوٹی دعوے داری کے کہ عوض ان کو جو ہے وہ صرف ڈراد ہمکارے جی دراصل بات یہ جس ٹیم میں نے پیمیٹ کری میں یہاں کے کھڑا ہوا تھا تو واسط لوگ یہاں پر موجود تھے تو آصف بھی کھڑا ہوا تھا اس ٹیم پہ جب پیمیٹوں کا چکر ہوا تو آصف صاحب نے کچھ نہیں بولا میرے کو کہ یہ پیلات میرا جس ٹیم میں نے یہاں پر خدای کروائی کام کروایا اس ٹیم پہ سارا دن ہوتا رہا کسی نے کچھ نہیں بولا جب میری پاور دیکھی کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے صحیح ہے نا مقصد ایک بندے کو دیکھا یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد معاملات نہیں ہے کوئی کھڑا نہیں ہے تو ہمیں دبا دیا دمکایا تو ہم بچوں کا مو دیکھا کرنے کو مکنی کروائے ظاہر ہے کہ دل میں چور ہیں کیونکہ پیسے جو ہیں وہ چھے لاکھ روپے وہ نوید صاحب نے کیے تو کس طریقے سے وہ آ کر یہاں پر کام شروع کروا سکتے ہیں ہم ایس پی صاحب سے دلخواست کرتے ہیں بالا افسران سے دلخواست کرتے ہیں کہ بہت زیادہ فیملی پریشان ہیں غریب ہیں روزگار ہیں ان کی مدد کی جائے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے صرف ایک ایک چھے لاکھ روپے تھے جس سے انہوں نے ایک پلوٹ خریدا تاکہ جو ہے وہ اپنے گھر میں رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کارنامہ نیوز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آپ تک پر وقت معلومات پہنچ سکیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں